آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ ایک شوکنگ فیکٹ ہے کہ زہیر خان نے آئی پل کا پہلا میچ بھی کھیلا ہوا ہے اور پانسو ماہ میچ بھی کھیلا ہوا ہے زہیر خان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں ہے جس نے پہلا وے پانسو ماہ دونوں آئی پل میچ کھیلے ہوئے ہیں دوستوں ویسے تو بھارت میں ہر سال کئی خوشیوں کے تیوار منائے جاتے ہیں جن میں دپاولی عید اور ہولی سے لے کر دیروں تیوار ہم نے دیکھے اور سیلیبریٹ کیے ہیں لیکن اگر آپ ایک کرکیٹ فین ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ بھارت میں کرکیٹ کا بھی کوئی تیوار ہوتا ہے تو آپ کا بھی میری طرح اتر ہوگا جی ہاں اور وہ تیوار ہے آئی پیل جسے ہم بھارتی اپریل اور مئی کے مئنوں میں خوب انجوائے کرتے ہیں آئی پیل میں ٹوٹل دس ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور ہر ٹیم کا الگ الگ فین بیس ہے ویسے آگے بٹنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں راجستان سے ہوں اور آئی پیل میں راجستان رولز کو سپورٹ کرتا ہوں اسی طرح آپ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف لوٹتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایک آئی پیل فین ہیں تو آئی پیل کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں پتا ہوں گی لیکن آج میں آپ کو آئی پیل کے بارے میں جو شوکنگ اور انٹرسٹنگ فیکس بتانے والا ہوں وہ شاید ہی کسی نے سنے اور سنائے ہوں گے اور ہاں میں نے شاید بولا ہے اب یار کمنٹ میں گالیاں مرد دینا نمبر ون دوستوں اب آپ کو یہ بات تو بتا ہوگی کہ آئی پیل کے پہلے سیزن میں کچھ پاکستانی پلئیر بھی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے جن میں راجستان رولز کی طرف سے کھیل رہے بائیں ہاتھ کے تیز گیندباد سوہل تنویر جو کی پاکستان سے ہیں انہوں نے آئی پیل کے پہلے سیزن میں پرپل کیپ کو اپنے نام کیا تھا اس سیزن انہوں نے ٹوٹل بائیس ویکیٹ اپنے نام کیے جس میں ان کا بیسٹ چار آور میں چودہ رن دے کر چھے ویکیٹ ہے نمبر ٹو آئی پیل پوری دنیا کی ایسی پہلی کرکیٹ لیگ ہے جو انتراشتری کرکیٹ پریصد یعنی آئی سی سی کی منجوری کے بینا ہی شروع کی گئی اور آج بھی اس کے فینس لے اور رولز بارتی کرکیٹ بورڈ بی سی سی آئی کی ہی کنٹرول میں ہے یہ سب ہم انڈینز کے لیے ایک گروہ کی بات ہے کیونکہ بارتی فینس نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب آئی سی سی انڈین ٹیم کو ردی بھر بھی نہیں سمجھتا تھا نمبر تھری آئی پیل میں سب سے زیادہ بار آر سی بی کی ٹیم نے دس ویکیٹ سے سامنے والی ٹیم کو ہرایا ہے یعنی ویرودی ٹیم نے جو بھی لکشے دیا اسے آر سی بی کی اوپنر جوڑی نے ہی پورا کر دیا انہوں نے یہ کارنامہ آئی پیل دوہزار دس دوہزار پندرہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اکیس میں کیا تھا نمبر فور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کونسی ٹیم ہے جس نے آئی پیل کے ایک سیزن میں لگاتار سب سے زیادہ میچ جیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں چینے یا بمبئی کا خیال سب سے اوپر آئے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکوڈ دو بار کی چیمپئن کولکتا نائٹ ریڈرز کے نام ہے سال دوہزار چودہ میں وہ لگاتار دس میچوں میں اہ پراجیت رہے تھے اور اس سال انہوں نے فائنل بھی جیتا تھا تو اسی کے اولٹ دلی کیپٹلز اور پونے وارئرز انڈیا نے اپنے ایک ہی سیزن میں لگاتار نو میچ ہارے ہیں نمبر فائیو آئی پیل دوہزار بائیس میں اورنج گیپ جیتنے والے نامی کھلاڑی جوش بٹلر نے آئی پیل دوہزار تیس میں ایک ایسا کارنامہ کیا جو اس سے پہلے آئی پیل کے اتیاس میں کوئی بھی کھلاڑی نہیں کر پایا اور شاید کوئی کرنا بھی نہیں چاہے گا دراصل راجستان رویلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے جوش بٹلر اس سیزن ٹوٹل پانچ بار سنے پر آؤٹ ہو گئے تھے اور اس دوران تین بار تو وہ لگاتا ہی شنے پر آؤٹ ہو گئے جو کی آئی پیل میں پہلی بار ہوا تھا نمبر سیکس اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کرکٹ میں ٹوٹل کا بڑا مہتب ہوتا ہے اسی لئے ہر ٹیم چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح بس ٹوٹل جی جائے اور اگر بات کریں آئی پیل کی تو اس میں مومبئی انڈینز کی ٹیم نے سب سے زیادہ بار ٹوٹل جیتا ہوا ہے انہوں نے لگ بگ سو بار ٹوٹل جیتا ہے اور دیکھا جائے کہ کس کپتان نے ایک ٹیم کے لئے زب سے زیادہ بار ٹوٹل جیتا ہے تو وہ ہیں اپنے ماہی سر یعنی مہندر سنگھ دونی نمبر سیون زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آئی پیل کی پہلی گیند کس نے فینکی اور کس نے کھیلی ہے مگر کم ہی لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہیں کہ آئی پیل میں پہلی ویکیٹ لینے کا ریکارڈ دیش کے پروف گیندباز زہیر خان کے نام ہے انہوں نے کیکی آر کے سلامی بلے باز راول درونڈ کو دس رن پر آؤٹ کیا تھا نمبر ایٹ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہر سال کھلاڑیوں کی نلامی ہوتی ہے اور ہر فرنچائز یہ چاہتی ہے کہ اس کی ٹیم میں بہترین پلئیر شامل ہوں جس وجہ سے آکشن میں کسی کھلاڑی پر سب سے ادھک بولی لگا کر وہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں مگر آپ سے پوچھا جائے مہنگا کھلاڑی کون تھا تو شاید آپ کو پتا نئے ہو لیکن وہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ہم سب کے چہتے مہندر سنگھ دھونی ہیں جنہیں چہر نئی سوپر کنگز نے لگ بگ 6 کروڑ کی رقم دے کر اپنے ساتھ جوڑا تھا اگر آپ اس کی خوج کریں تو دیان میں رہے کہ ڈالر اس سمیہ 40 روپے کے برابر تھا کیونکہ پہلے پلئیر آکشن میں ڈالر کے حساب سے پلئیر کی بولی ہوئی تھی نمبر نائن آئی پیل میں سب سے پہلا کیچ جیک کیل سوارا پکڑا گیا تھا انہوں نے جائر خان کی گیند پر سورو گانگولی کا کیچ لیا تھا نمبر ٹین آئی پیل کے پہلے ہی میچ میں کیکی آر کے سلامی بلے باز برینڈن میکولم نے 158 رن بنا کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا جسے پانچ سال بعد گریس گیل نے 175 رن بنا کر توڑا مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیکی آر کی طرف سے دوسرا شتک 15 سالوں کے لمبے انترال کے بعد 2023 میں وینکٹیس آئیر نے لگایا ہے اور کیکی آر کی طرف سے یہ دو ہی کھلاڑی ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک شتک لگایا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ کے لیے ایک بونس فیکٹ اور ہے ساؤتھ افریقہ کے تیز گیند پاڈ ڈیل سٹین نے ایک ہی سیزن میں سب سے زیادہ ڈاٹ بول فینکی ہیں انہوں نے 2013 میں سنرائزر سہدراباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے دو سو انیس ڈاٹ بول فینکی تھی